فیصل وارڈا سب آج نواز شریف نے اس پوری ریپورٹ کو ریجیکٹیڈ لکھ دیا وہی ریجیکٹیڈ کا لفظ جو وجہ اتنازہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے بنا تھا اور بہت بڑا کرائسیز ایک پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں آج دوبارہ ریجیکٹیڈ ہو گیا کیا بنے گا بہت شکریہ ندیم صاحب دیکھیں ندیم صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ پھر سے آپ کو نواز شریف کا وینم نظر آیا ایک نفرت نظر آئی اپنے اداروں کے لیے اور پلس یہ کہ وہ خود کنوکٹڈ ہیں مفروری میں ہیں بھاگے ہوئے یہاں سے تو ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے گربن پاکستان یا کوئی ادارہ ان کی ثواب دیت پہ تو چلنے والا نہیں ہے تو یہ تو خواہشات ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید آج بھی ان کی بادشاہت اور سلطنت قائم ہے کہ وہ جس کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اور کبھی اللہ حکم سے آئے گا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ابجیکشن یہ آئی ہے اور مجھے اس چیز کیوں ہائلائٹ کرنا پڑے گا آپ کے پروگرام کے بعد کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کی اگر آپ تقریر بند کر دیتے ہیں تو اس کا ٹویٹ آپ نے ٹی وی پہ کیسے چلا ہے اور پیمرا کی ڈومین میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر پیمرا یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی یہ مفرور ہے اس کی ہم تقریر نہیں دکھائیں گے تو اس کنوکٹڈ آدمی کی آپ نے ٹویٹ کیسے دکھا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سوال تو مجھے آپ کے کتنے وزراء کے اوپر سیون ایٹی آبی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کنوکٹڈ ہونا اور اس طرح مریم نواز پہ بھی ہے لیکن مریم نواز پہ دکھا رہے ہیں ہمیں وزراء پہ لگی ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں جی کہ کیس کنوکٹ ہو جانا کنکلوڈ ہو جانا اور الزام انہیں بڑا فرق ہے ہمارے ممبرز میں دس ہزار آدمی اوپر ہوگا رانہ صاحب کے اوپر ہے کنوکٹڈ نہیں ہوئی بھی کنوکٹڈ کے بعد ایک سٹینڈ لیا گیا ہے نا رولز اور ریگولیشن کے تحت کہ پیمرا اس کی تقریر نہیں دکھا سکتا تو پھر اگر پیمرا تقریر نہیں دکھا سکتا ٹھویٹ کیسے دکھا سکتا ویسے جبر کی وہی چیزیں اختیار کریں جو کل آپ کے اوپر لاغوں ہو کہ پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو سانس لینے کے لیے گنجائش ملتی رہے ایسی چیزیں مت کریں ایسی روایات کو مت جنم دیں جو کل آپ لوگوں کو سانس لینے مشکل کرتے ہیں میں نے یہ رانہ صاحب کے لیے بات نہیں کی میں نے کسی اور کے لیے بات نہیں کی کنوکشن کے بعد پہلے تو اس مل سے جانا ایک سوالیاں نشان ہے کہ یہ پاکستان میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں ہماری کانٹریبوشن نہیں میں نے بڑا کلے لیکا ہے لیکن کیونکہ ہم سب کو ایک ساتھ ہمدردی جاگی تھی پورے پاکستان کو تو ہمدردی تو ایک طرف ہے لیکن آپ ایک رول کے تحت رکھیں یا تو اس رول کے تحت آپ ان کی جو بھی وینم ہے جو بھی تقاریر ہیں غلازت سے بریوی وہ دکھائیں لیکن اگر آپ اس تقاریر کو روک رہے ہیں اس بیس پر کنوکٹڈ ہے تو پھر ٹویٹ کیسے دکھائے آپ نے یہ تو سوال بنتا ہے نا یہ تو میں خود سوال کر رہا ہوں یہ مزاق ہے نا ایک قانون ایک منٹ کے لیے کچھ ہے دوسرا قانون دوسرے کے لیے کچھ ہے یا دو منٹ بعد دوسرا یہ تو مزاق ہو رہا ہے نا تو یا تو پیمرہ ان کی تقریر دکھائے اس پر سے بیان اٹھا دے لیکن اگر بیان لگایا تو میں ٹویٹ کیسے دکھا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا میری اس پر اپینین نیزے جنرلسٹ میرا خیال ہے پیمرہ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں میرا اس معاملے میں فیل میں ان سب سے زیادہ تجربہ ہے اور شاید ان سب سے زیادہ بہتر رائے بھی دے سکتا ہوں ایک پرسنل لائک نواز شریف ایک پرسنل لائک اس حاق دار ان کی تقریروں کے اوپر پبندی لگانا اس سے زیادہ نامناسب کام ہوئی نہیں سکتا یہ قاتل ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کو قتل کیا ہے مرڈر کیا ہے کیا کیا ہے آپ کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کی پروٹیکل نیچر ہے آپ جن بنیادوں پر پبندی آئید کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھوگت نہ پڑیں اور آپ جواب نہیں دے سکیں نظیم مریضہ دیکھیں ہمیں ڈیفائن کرنی ضروری بڑی ٹرم پھر کنوکشن اگر کسی قاتل کے لیے ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی دکھائیں ایک ٹھٹیٹ میں ایک کریں کنوکشن کا لفظ میں نے یوز کیا کنوکشن کا لفظ میں نے یوز کیا ٹرم ہے اس ٹرم کے اندر آپ بائی فرکیشن نہیں کر سکتے کہ یہ ندین صاحب کے لیے ڈیفرنٹ ہے رانہ صاحب کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور فیصلی لیے ڈیفرنٹ ہے نہیں ہو سکتا جس دن آپ نے گجران والا جلسہ دکھانے کی اجازت دی تھی تب تک آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کتنا تگڑا ادھر سے بیانیاں داگے گا تب تک آپ کو یہ کنوکشن یاد نہیں تھی جس نے جو بات کرنی تھی وہ اس وقت اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بھی کی اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں میں تو ایک ادارے کی بات کہ پیمرہ ایک اٹانومرس ادارہ ہے اس ادارے نے یہ فیصلہ کے کانون یہ کہتا ہے کہ کل سے میری تقریر نہیں دکھائی جائے گی فون ای نی ریزن کوئی جواز نہیں ہے تو پھر ٹویٹ بھی نہیں دکھانا یا دکھانا ہے تو پھر دونوں دکھانا ہے نون لیگ والے کمزور ہیں میرے خیال میں بہادری دکھائیں سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کانون ہے جس کا آپ استعمال کریں اس کا کوئی جواز نہیں ہے میرے خواہ سے تو سپریم کورٹ اسے اٹھا کے باہر پھینکے گی میں گرنٹی سے کہتا ہوں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھیگتی اندر یا رکھتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگورنل دونوں چیزوں کا اپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے مطلب کمپیرزن ہے اب نواز شریف اس وقت پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے دیکھیں میری بات اگر کنوکشن ہو گئی ہے تو کنوکشن کے بعد کوئی ہومن رائٹ بیچ میں نہیں آتا یا اگر ہومن رائٹ بیچ میں آتا ہے تو پھر یہ دورہ میار نہیں ہو سکتا فیصل وارڈا سب آج نواز شریف نے اس پوری ریپورٹ کو ریجیکٹڈ لکھ دیا وہی ریجیکٹڈ کا لفظ جو وجہ تنازہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے بنا تھا اور بہت بڑا کرائسیز ایک پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں آج دوبارہ ریجیکٹڈ ہو گیا کیا بنے گا بہت شکریہ ندیم صاحب دیکھیں ندیم صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ پھر سے آپ کو نواز شریف کا وینم نظر آیا ایک نفرت نظر آئی اپنے اداروں کے لیے اور پلس یہ کہ وہ خود کنوکٹڈ ہیں مفروری میں ہیں بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے تو ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے گھرمڈ پاکستان یا کوئی دارہ ان کی ثواب دیت پہ تو چلنے والا نہیں ہے تو یہ تو خواہشات ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید آج بھی ان کی بادشاہت اور سلطنت قائم ہے کہ وہ جس کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا جس کو ایکسپٹ کر لیں گے وہ ایکسپٹ ہو جائے گا تو وہ تو ٹائم چلا گیا زندگی میں سے اور کبھی اللہ حکم سے آئے گا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ابجیکشن یہ آئی ہے اور مجھے اس چیز کی ہائیلائٹ کرنا پڑے گا آپ کے پروگرام کے بعد کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کی اگر آپ تقریر بند کر دیتے ہیں تو اس کا ٹویٹ آپ نے ٹی وی پہ کیسے چلا ہے اور پیمرا کہ ڈومین میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر پیمرا یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی یہ مفرور ہے اس کی ہم تقریر نہیں دکھائیں گے تو اس کنوکٹڈ آدمی کی آپ نے ٹویٹ کیسے دکھا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سوال تو مجھے آپ کے کتنے وزراء کے اوپر سیون ایٹی آبی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کنوکشن ہونا اور اس طرح مریم نواز پہ بھی ہے میں کہہ رہا ہوں جی کہ کیس کنوکٹ ہو جانا کنکلوڈ ہو جانا اور الزام ہونے بڑا فرق ہے ہمارے میمبرز میں دس ہزار آدمی کو اوپر ہوگا رانہ صاحب کے اوپر ہے کنوکشن نہیں ہوئی بھی کنوکشن کے بعد ایک سٹینڈ لیا گیا ہے نا رولز اور ریگولیشن کے تحت کہ پیمرا اس کی تقریر نہیں دکھا سکتا تو پھر اگر پیمرا تقریر نہیں دکھا سکتا ویسے جبر کی وہی چیزیں اختیار کریں جو کل آپ کی اوپر لاغوں ہو پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو سانس لینے کے لیے گنجائش ملتی رہے ایسی چیزیں مت کریں ایسی روایات کو مت جنم دیں جو کل آپ لوگوں کو سانس لینے مشکل کرتے ہیں میں نے یہ رانہ صاحب کے لیے بات نہیں کی میں نے کسی اور کے لیے بات نہیں کی کنوکشن کے بعد پہلے تو اس مل سے جانا ایک سوالیاں نشان ہے کہ یہ پاکستان دیجا آپ نے منظوری لے گا میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں ہماری کانٹریبویشن نہیں میں نے بڑا کلے لیکا ہے لیکن کیونکہ ہم سب کو ایک ساتھ ہمدردی جاگی تھی پورے پاکستان کو تو ہمدردی تو ایک طرف ہے لیکن آپ ایک رول کے تحت رکھیں یا تو اس رول کے تحت آپ ان کی جو بھی وینم ہے جو بھی تقاریر ہیں غلازت سے بریوی وہ دکھائیں لیکن اگر آپ اس تقاریر کو روک رہے ہیں اس بیس پر کنونٹڈ ہے تو پھر ٹویٹ کیسے دکھائے آپ نے یہ تو سوال بنتا ہے نا یہ تو میں خود سوال کر رہا ہوں مزاق ہے نا ایک قانون ایک منٹ کے لیے کچھ ہے دوسرا قانون دوسرے کے لیے کچھ ہے یا دو منٹ بعد دوسرا دفرنٹ ہویا تھا یہ تو مزاق ہو رہا ہے نا تو یا تو پیمرہ ان کی تقریر دکھائے اس پر بین اٹھا دے لیکن اگر آپ بین لگایا تو میں ٹویٹ کیسے دکھا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا میری اس پر اپینین ایزے جنرلسٹ میرا خیال ہے پیمرہ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں میرا اس معاملے میں فیل میں ان سب سے زیادہ تجربہ ہے اور شاید ان سب سے زیادہ بہتر رائے بھی دے سکتا ہوں ایک پرسن لائک نواز شریف ایک پرسن لائک اس حاگدار ان کی تقریروں کے اوپر پبندی لگانا اس سے زیادہ نامناسب کام ہوئی نہیں سکتا یہ قاتل ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کو قتل کیا ہے مرڈر کیا ہے کیا کیا ہے آپ کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کی پروٹیکل نیچر ہے آپ جن بنیادوں کے پر پبندی آئید کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھوگت نہ پڑیں گے اور آپ جواب نہیں دے سکیں نظیم ملی صاحب دیکھیں ہمیں define کرنی ضروری بڑی term پھر conviction اگر کسی قاتل کے لیے ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی دکھائیں ایک ٹریٹمنٹ ایک کریں کتل کیا ہے نواز شریف نے کتل کیا conviction کا لفظ میں نے یوز کیا convicted اگر وہ جیب قتلی کے اندر ہوا ہے قتل کے اندر ہوا ہے منصوبے کے لیے ہوا ہے اپنی کسی ناکس حرکت کی ویعہ سے ہوا ہے conviction کا word convicted کا word یہ ایک term ہے اس term کے اندر آپ بائی فرکیشن نہیں کر سکتے کہ یہ ندین صاحب کے لیے ڈیفرنٹ ہے رانہ صاحب کوئی لیے ڈیفرنٹ ہے اور فیصلی لیے ڈیفرنٹ ہے نہیں ہو سکتا جیزی نے آپ نے گجران والا جلسہ دکھانے کی اجازت دی تھی تب تک آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کتنا تگڑا ادھر سے بیانیاں داگے گا تب تک آپ کو یہ conviction یاد نہیں تھی ہے اس کے بعد یاد ہے جیزی بھلک صاحب میں آپ کو اس کو بھی category بڑا clearly بتا دوں جس نے جو بات کرنی تھی وہ اس وقت اس platform پہ ہم نے بھی کیے اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں میں تو ایک ادارے کی بات کہنا پیمرہ ایک اٹانومرس ادارہ ہے اس ادارے نے فیصلہ کے کانون یہ کہتا ہے کہ کل سے میری تقریر نہیں دکھائی جائے گی فون ای نی ریزن نہیں اس کانون کا کوئی جواز نہیں ہے اس کانون کا تو پھر ٹویٹ بھی نہیں دکھانا یا دکھانا ہے تو پھر دونوں دکھانا ہے نون لیگ والے کمزور ہیں میرے خیال میں بہادری دکھائیں سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کانون ہے جس کا آپ استعمال کریں اس کا کوئی جواز نہیں ہے میرے خواہ سے تو سپریم کورٹ اسے اٹھا کے باہر پھینکے گی میں گرنٹی سے کہتا ہوں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھیگتی اندر یا رکھتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑا کیڈیگورنگ میں بتاروں آپ کی جو ابھی بات مجھے سمجھ میں آئیے ندیم صاحب اور آپ پڑے نیوٹرل آدمی ہیں وہ یہ کہ پھر میرے خواہ سے سزا جو ہے نا جلا وطنی کی وہ عمران خان کو دینی چاہیے عمران خان نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے دونوں چیزوں کا اپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے مطلب کمپرزن ہے نا عمران خان اس وقت پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے اگر کنوکشن ہو گئی ہے تو کنوکشن کے بعد کوئی ہومن رائٹ بیچ میں نہیں آتا یا اگر ہومن رائٹ بیچ میں آتا ہے تو پھر یہ دورہ میار نہیں ہو سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا